ابھی ایک سوس رفتاری سے وہ کہیں بن رہے ہیں کبھی ایٹ نہ ہوتے ہیں کبھی کچھ لاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جتنی ساری ہماری وہاں پر ایکوپمنٹس ہیں ان کو چلانے والا ہی کوئی جیسے تھا کہ بھائی صاحب آپ پیدا کر کے دیجئے ان میں بڑا شاک ہوا کہ ایک ذمہوار شخص ایک اس لیول کا پائدار ہیلتھ کا جو سیکٹری جو ہے وہ ایک عام شہری کا سوال کا جو کہ کسی بھی سکول میں کسی بھی ہائر سیکٹری میں کسی بھی بڑے سکول میں کسی بھی ایک پرامری سکول میں جو ہے آپ کے پانس ایولیبل سٹاف ہے ہی نہیں آپ کے نظرے کی موڈل ہائر سیکٹری سکول بنا ہو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں کشمی کران اور ہم آپ کو ڈسٹی رامن کے جو بھی برنگ ایشوز ہیں اسے ہم آپ تک پچھانے کی کوشش کریں گے اور امام جو بھی پولٹیکل پارٹیز کے لیٹرز ہیں اسے رکشن جانے کی کوشش کریں گے آپ بکھا بھی جانتے ہوں گے کہ ڈسٹی رامن میں جو ہیلتھ سیکٹر کا انفرسٹیکچر ہو یا ایڈکیشن کا جو شوٹیج آپ ٹیچرز کے جو یہاں پہ کمیٹ دیکھنے کے مر رہی ہیں یا ایکومیڈیشن بغیرہ کی تو اسی سمیں اسی چرچے پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے ڈسٹی وائیس پریزیڈنٹ آرجون سنگ راجو ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بہت بہت سواگت آپ کا کشمی کرون میں شکریہ شکریہ آپ کا جناب کہ اپنا وقت دینے کے لیے مار پاس آپ آئے یہیں خاص کریے ہیں ٹی پچھلے دو تین مہینے سے پہ کنٹ ہے اس حوال سے آپ کا کہہ کہہ دیکھئے یہ جو آپ نے جو موضوع اٹھایا ہے ہیلتھ شعبے سے رگارڈنگ کی رامن کا جو ہیلتھ کا جو یہاں پر نظام ہے پچھلے کئی مہینوں سے یا آپ کے یہ سالوں سے جو ہے اس کا جو ہے نظام جو ہے بلکل دھرم بھرم پڑا ہوا ہے آپ چاہے ہمارا فیزیکل انفرسٹرکچر دیکھئے رامن ہسپٹل کا میں اگر آپ فیزیکل انفرسٹرکچر کی بات کروں تو پچھلے سات آر دس سالوں سے جو ہے یہاں سٹاف کو بیٹھنے کے لیے ان کو رہنے کے لیے کوئی ان کو جگہ نہیں ہے ان کے کورٹرز ابھی ایک سوسط رفتاری سے وہ کہیں بن رہے ہیں کبھی ایٹ نہ آتے کبھی کچھ لاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جتنی ساری ہماری وہاں پر ایکپوپمنٹس ہیں ان کو چلانے والا ہی کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کوئی ریڈیالوجسٹ نہیں ملے گا وہ پوسٹ ہے لیکن ڈاکٹر ندارت ہے آپ کو سرجن یہاں اتنا بڑا زلہ ہے ایک سرجن جو ہے ابھی تک جو ہے سرکار سے ہماری کئی بار ہم نے ڈیمانڈ کی لیکن ابھی تک سرجن پوسٹ ویکنٹ ہے آپ کے پاس اپترنالوجسٹ کنسلٹنٹ یہاں پر نہیں ہے آپ کے پاس یہاں پر جو ہے فیزیشن کنسلٹنٹ نہیں ہے اسی طرح کئی ساری اور جو ہے پیرامیڈکس کے جو سٹاف ہے اس کی شارٹیج ہے تو سٹاف کی تو یہاں پر کمی ہے ہی ہے اس کا ڈریکٹ اثر کیا ہو رہا ہے کہ جو عام گریب لوگ ہیں جو جمہو یا سرنگر ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں ٹریول ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں سیریس پیشنٹ جو ہوتے ہیں جن کے لئے کئی سرجری کی بات کرنی ہو تو جب آپ کے سرڈیالوجسٹ ہی نہیں ہے تو ہمارا سرجن ہو یا کوئی آرتھو والا ہو یا کوئی اینٹی والا ہو وہ سرجری کیا کرے گا تو یہ جو ہے آپ کو جو ہے فیزیکل انفرسٹرچئر اور ہیومن رسورس جو ہے یہاں پر جو ہے بلکل زیرو ہے رہا اسی میں ان ملازمین کی بھی کئی بار وہ ہمارے پاس ملاقات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ تو بات کرتے ہیں یہاں پر کمیوں کی آپ ہماری حالات بھی دیکھئے میں بات کروں گا جو چھوٹا سٹاف ہے جو آٹسورسنگ کر کے جو انہوں نے لیا ہوا ہے ہاسپیلڈ ڈرپن فن کے تحت دیا ہے اب کچھ لوگ جو ٹیکنیشن تھے وہ کام کرنا بھی چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے جناب ہم ہزار پہ بھی سیوہ کریں گے مریضوں کی سیوہ کریں گے لیکن ان کی بھرتی نہیں کی جا رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ کل ہی آپ شاید وہاں پر ہوں گے کہ نہیں کہ سیکٹی ہیلتھ آئے چودری صاحب اور میرا ان سے دس من کے لئے میں نے ان کو پگڑا میں نے کہا جناب آپ یہاں تو ذرا اس پر خدا رہا کوئی رحم تو کیجئے ہمارے رامن پر تو ہم نے سوال جب یہی سٹاف کی شارڈیج کی بات کی تو وہ ان کا جواب وہاں سے تھا کہ بھائی صاحب آپ پیدا کر کے دیجئے ان میں بڑا شوق ہوا کہ ایک ذمہوار شخص ایک اس لیول کا پائدار ہیلتھ کا جو سیکٹری جو ہے وہ ایک عام شہری کا سوال کا جواب اس طرح دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ پیدا کر کے دیجئے ڈاکٹر بھائی صاحب ہم نے پیدا کرنا ہے ہوتا یا ہم سرکار میں ہوتا ہے یا میر ایڈمسیشن میں ہوتا تو میر لاتا نا تو آپ اس کا مطلب گورنمنٹ میں انتظار میں ہلتھ کھڑے کھڑ دیئے ہلتھ کیے گا یہ ایڈوکیشن کی بات کریں کہ چاہے وہ سٹاپس کیا ہے انفرسٹرکچر کیا ہے بہت ساری محبت پر پرابلز دیکھنے کو مریا فورفلی ایریاز میں تو آپ کو اس میں کیا کہنا ہے دیکھیں ہلتھ تو ایک پارٹ ہے وہ تو اوپروں نے آپ کی صحت ہوگی تو آپ کیجئے گا جو آپ ایڈوکیشن کی بات کرنا ہے تو اس کی تو حالات تو ہلتھ شعبے سے بھی بالکل بتر ہے آج سات آٹھ سال سے جناب یہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی سکول میں کسی بھی ہائر سکنٹری میں کسی بھی میڈل سکول میں کسی بھی ایک پرائمری سکول میں جو ہے آپ کے پاس ایویلیبل سٹاف ہے ہی نہیں آپ کی نظیق کی موڈل ہائر سکنٹری سکول بنایا ہوا ہے وہاں پر آپ کے پاس ریگلو پرنسپل نہیں ہیں وہاں پر آپ کے پاس لیکچراز نہیں ہیں ایک آدمی جو ہے وہ دو دو تین تین سبجیکٹ پڑا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے اس کا اثر کب ملے گا اس کا اثر یہ ہوگا کہ آنے والی آپ جو جنڈیشن ہوگی وہ آپ اس قسم کی تیار کر کے جائیں گے جو کسی کام کی نہیں ہوگی جب ان کو آپ نے بنیادی ایڈیوکیشن دے ہی نہیں پائے اور اس کا سیدھا سیدھا جو زموار ہے یہ انظامی ہیں آپ دیکھیں گے ہم نے ہماری دور میں نیشہ کانفرنس کے دور میں ہم نے سکیم لائی تھی یہ رہ بے تعلیم اس کا مقصد اور پرپس کیا تھا ایک تو لوکل ایمپلائیمنٹ کا تھا دوسرا جو ہے ایڈیوکیشن سسٹم میں جو ہے جو شارٹیج تھی کہ آپ دور دراز گاؤں میں جو ہے جو سکول پر ماسٹر نہیں پہنچ سکتے تھے ایڈیوکیشن ہم نے دور سر پر پہنچانی ہے ہمارا سر شکشہ بیان تو چلایا گیا کہ ہر ایک کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے اس کے لئے جو ہے ایڈیوکیشن وہاں پر ہم نے لوکل وہاں پر لگائے وہ سکیم انہوں نے بند کر دی نہیں بھرتی آپ آج تک جو ہے نو سال ہو گئے ہیں آٹھ ساتھ سال میں خیل سے کوئی ریگلو بھرتی نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ٹیچر پیدا کر کے دیجئے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر پیدا کر کے دیجئے جناب ہمیں پیدا کرنا ہوتا میرا پیدا کیا ہوا تو اس کو تو بیس پچیس سال لگیں گے تو بھگوانے چاہا تو شاید وہ اگر کوئی ڈاکٹر یا ٹیچر بننا تو ٹھیک ہے لیکن پیدا تو آپ نے کرنا ہے نا آپ تو ہاتھ کھڑے کر کے ہیں اور بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جی نیا کشمیر بنا رہے ہیں یہ کس قسم کا نیا کشمیر ہے جہاں پر آپ کے پاس پڑھانے کے لیے آپ کے پاس اصطاد نہیں ہے بیٹھنے کے لیے چھت نہیں ہے جو کچھ تھا وہ سب بیڑا گر کیا جا رہا ہے تو یہی ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں بار بار ہم میڈیا کے ذریعے آپ بھائی لوگ جو ہے ہماری آواز جو ہے جنتہ جو آواز نہیں پہنچ سکتی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے کہیں کبھی تو ان کے کانوں پر جون رہیں گے رامن کو جتنے بھی سرکارے آئے جنہیں کشمیر بنا ہم نے اس کو اگنور کیا ہے چاہے وہ یہاں پر نیچ ری سورسز تھے ہیں ایڈیوکیشن کے لیہات سے باقی ہیلتھ کے حالات سے بھی اگنور پیچھے کیا آپ یہاں آرمان بھی یہاں وہ چند ٹھیک داروں کا کوئی کنونشن بناوں گا جھنڈے کٹھا ہوا ہے جس کو انہوں میں کوئی عام آدمی کا نام دیا ہے تو رہا سوال یہ ہم پر کیا تنقید کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک انارکسٹ لوگ ہیں جن کو اعظام تراشی کرنا زیادہ آتا ہے فوٹو شورٹ کرنا زیادہ ہوتا ہے اور حقیقت میں ان کا کچھ نہیں ہے ایڈنسیشن چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے پنجاب کیا ایک ازام پر دیجئے دوسری بات یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں ہم پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں جن لوگوں نے تو ہم کو جو ریاست کا درجہ چھینہ گیا یہ بھاجپا کے ساتھ ان کے یہ اس جو پاپ جو کیا گیا ہے ہمارے ساتھ جو یہاں پر جو انہوں نے جو ثانیہ کیا ہمارے ریاست کا جو درجہ چھین گیا یہ تو اس میں برابر کے حصے دار ہیں تو ایسے لوگ ہم کو وہ مرالڈی کا سبق سکھا ہے وہ تو ہم تو ان کو سرے سے نکارتے ہیں یہ یہاں پر ہے ہی نہیں کہیں یہ تو میرے آپ کو فیلت کہا یہ پھیکنگاروں کا جھنڈ ہے جو یہاں چار کہیں بیٹھ کے تو وہ گف شب مار دی تو بس یہ اس ساتھ محدود ہے باقی ان کے پاس کچھ زیادہ یہاں مارے کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں تو لہٰذا آپ بھی ان کو تھوڑا سا شریس لی مت لیجئے ہم تو لیتے ہیں راکیب سرز ایکسیلنس پریپورا سرینگر آفرز کوچنگ فور الیم ٹویلت آلسن کامرس آل سبجیکٹ وید ویلی ایکسیلنس پریپورا سرینگر کال آن نین سکس دیبل ٹیپل 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 ٹی نین فور سکس نین ٹیپل 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 ٹی strengths awa